السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولا کریں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو سات ہزار ڈیڈی کے اندر بتاؤں گا جی کہ ویل کی پوزیشن کیسے ایڈجیسٹ کی جاتی ہے یعنی جو نیرل بار کی ہائٹ ہے وہ کیسے ایڈجیسٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ دو چار ایپ ایرو والے بٹن ہیں جو سیکنڈ ہے اپ ایرو والا بٹن آپ نے اس کو دبا کے مشین کو آن کرنا ہے آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ این نوار نوار جی ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اس کی نیرل پوزیشن کا یہ اب ہم سلیکٹ کا بٹن دبائیں گے اس کی ویلیو شو ہو جائے گی یہ اب دیکھ رہے ہیں جی یہ مائنس ٹونٹی پہ ہے لیکن ہمیں مطلب ہے جب ہم مشین کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا بہت انیس بی سے رہ جاتا ہے تو جو ہم اس سے پروگرام سے اندر سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ اب دیکھ رہے ہیں جی میں اس کو اب زیرو پہ لے کے ہوں گا زیرو پہ لاغ پھر میں اس کو انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد یہ جب بلنگ کرنا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی میں فنکشن کا بٹن دبا دوں گا ٹھیک ہو گیا اور اب یہ مشین ہم آف کرے کے آن کریں گے یہ دیکھیں جی اس کی ویل کی کتنی پوزیشن آؤٹ تھی میں اب دوبارہ جب مشین کو چلاوں گا تو یہ ویل کی پوزیشن اپنی جگہ پہ کریکٹ آئے گی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ میں نے چلایا مشین کو چلنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی مشین کی پوزیشن بلکل ہنڈر پرسنٹ اوکے ہو گئی پہلے جب اس کی منس بیس پہ تھی تو ویل کی پوزیشن آؤٹ ہو رہی تھی اس سے کٹر ہمارا مسنگ کرے گا فنس بھی سکتا ہے نیڑل بھی ٹوٹ سکتی ہے تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ویل کی پوزیشن ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ اوکے ہونا چاہیے اکثر وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی سیٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ٹرمر کی یا ویل کی اڈیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہماری سیٹنگ اوٹ ہو جاتی ہے جو ہم ویل سے دوبارہ اس کو اڈیس کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھی دوستو اس کے اندر میں مطلب کچھ اور بھی پیرامیٹرز ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گا فار ایکزمپل سپیڈ کے حوالے سے ہے آپ نے اگر ریورس کو آف کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ریورس کو ہم نے آف کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میں نے سیکنڈ لاسٹ والا اب پہر والا بٹن دبا کے اور ساتھ میں میں نے ریورس والا پہلا بٹن دبا کے مشین کون کیا یہ اوپر سمجھے جی پی ایل یو لکھا ہوا پی ایل یو تھری لکھا ہوا آگیا میں اس کو وان اور ٹو کر کے چیک کروں گا ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریورس کہاں سے آف ہوتا ہے یعنی کہ ریورس بلکل ہی کام ہی نہیں کریں گے اس کے بٹن ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میں باری بار یہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا جس طرح یہ میں کر رہا ہوں سیم اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ دیکھیں جی ریورس اب یہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر مطلب آپ نے کیسے اس کو ریورس اب اس کے اندر ایک پرامیٹر ایسا بھی ہے جس سے یہ ریورس بلکل ہی آف ہو جاتا ہے آپ دونوں بٹن کو دباتے بھی رہیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ دیکھئے گا جی یہ دیکھیں جی میں نے پھر وہی سیم یہ اس کا ریورس کو آف کرنے کے لیے یہ مطلب دو بٹن دبا کے میں اس کے پرامیٹر نکالنے پڑتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں جی یہ ابھی جو 65 کیرر آ رہا ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کوئی بھی رونگ بٹن پریس ہو جائے تو 65 کیرر آئے گا کیونکہ اب یہ دونوں بٹن بایک وقت صحیح طرح پریس نہیں ہوئے تھے جس وجہ سے یہ ایرر آیا تھا ابھی بھی یہ بلکل نہیں ٹھیک پریس ہوئے جس وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے ہمیں ان دونوں بٹن کو بلکل بایک وقت اچھی طرح پریس کر کے پھر مشین کو آن کرنا ہوگا اوکے تو دیکھیں جی بھی دوبارہ پھر سکیپ ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ابھی یہ واپس آگے پروگرام کے اندر ہے مطلب بٹن دونوں ایک دم سے صحیح پریس ہوئے ہیں اب یہ پی مطلب پی ال جو ٹو ہے اب ہمیں اس سے سیٹنگ کریں گے جی یہ دیکھیں جی دیکھا جی اب آپ کے ریورس آف ہو چکے ہیں تو یہ جو ٹو نمبر پیرامیٹر ہے یہ اس کے ریورس کو آف کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ دوبارہ ریورس آپ نہیں لگا سکتا ہے سمپل مشین چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل مطلب کے آپ کو مطلب ہے آپ نے فار اگزمپل ہے جس کے اندر آپ کو ریورس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے وہ مطلب پیرامیٹر لگانا ہے تو آپ اس کے ذریعے اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ موڈل ہے سات ہزار ڈی ڈی تو سات ہزار ڈی ڈی کے اندر جو جو پیرامیٹر ہیں میں ان کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے ابھی پھر آپ دیکھیں جی میں دوبارہ وہی پیرامیٹر آپ کو دو رہوں گا یعنی ابھی میں اس کو ون پہ لاؤں گا یا تھری پہ لاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بٹن کام کر رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے تھری پہ واپس کیا اس کو انٹر کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ریورس کا بٹن دونوں ہی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ جناب تھا اس کا ریورس کو آف کرنے کا ریورس کون کرنے کا اور اس میں ایسا بھی اپشن ہے کہ جس میں صرف یا فرنٹ والا کام کرے گا یا بیک والا ریورس کام کرے گا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیرامیٹر میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں اور بھی آپ کو چیزیں کچھ بتاؤں گا جس کے اندر جناب ہے ہوگا یعنی کہ کاؤنٹر کو کیسے چلانا ہے وہ اس کے اندر سپیڈ کو کیسے بڑھانا ہے وہ کٹر کی سپیڈ سپیڈ کہاں پہ ہوتی ہے وہ انہی ساری چیزیں یہ آپ کو بتائیں گے ابھی دیکھیں یہ ہم نے یہ پیٹر نمبر ون لگا دیا ٹھیک ہے ساتھ انٹر کیا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے جس کے ریورس کو آن آف کرنے کا طریقہ کار جب یہ لگائیں گے اب تو آپ مشین کو چلا کے بھی چیک کریں گے مشین آپ کو خود بتائے گی کہ میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی دوبارہ پھر آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی مشین کون کیا یہ پیٹر نمبر ون لگا ہوا ہے ابھی ٹو ہے ٹھیک ہے تھری ہے تھری لگایا انٹر کیا کیونکہ تھری پہلے آر آڈی چال رہا تھا مشین کے اندر اس لئے ہم وہ ہی لگائیں گے ٹھیک ہے ون ٹو تھری چلو جی ون پہ لگا کے ہم آپ کو ون نہیں بلکہ ہم تھری ہی لگاتے ہیں تھری ہی لگا کے آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پیٹر نمبر تھری جو ہے سلٹ کی ہے ساتھ میں ہم نے انٹر کا بٹن دبایا ہے انٹر کا بٹن دبایا وہ دیکھیں جی یہ جب آپ خود سے کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی کیونکہ ویڈیو اسی لئے بنائی ہے کہ آپ دیکھ کے اس کی کاپی کر کے خود سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم نے فنکچن کا بٹن دبا دی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہے ریورس کو آن آف کرنے کا طریقہ سنگل ریورس چلانے کا طریقہ سٹارڈ ریورس چلانے کا طریقہ انڈ ریورس چلانے کا طریقہ اس کے اندر کیا کیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم آپ کو مشین چلا کر بھی دکھا رہے ہیں لیکن جب یہ پیرامیٹر کو چھیڑیں گے تو مشین چلائیں گے تو مشین کی مطلب جب رننگ کنڈیشن ہوگی تو آپ اس کے اندر اس کو محسوس کریں گے کہ ہاں یہ اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے ابھی نیکس دیکھتے ہیں جی ابھی ہم نیکس پروگرام کی طرف جانے لگیں جی یہ سلیکٹ پلس فنکشن سلیکٹ پلس فنکشن کا بٹن دبائیں گے لیں جی سلیکٹ پلس فنکشن کا بٹن دبا کے مشین کون کریں گے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے جی اس کی سپیڈ کہاں سے کم زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وان ایٹی نائن پہ جائیں گے جی وان ایٹی نائن پہ جا کر یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس کی مین سپیڈ چار ہزار سپیڈ ٹوٹل اس کی ہوتی ہے یہاں سے ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنی ہمیں ضرور ہو تو اتنا ہم سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اپریشن ایسے بھی ہوتے ہیں جن بھی ہمیں کم سپیڈ جائے کچھ اپریشن ایسے ہوتے ہیں جن بھی ہمیں سپیڈ زیادہ چاہیے ہوتی تو اس لیے یہاں سے یہ آپ کو بتا دیا ہے وان ایٹی نائن پہ رہاں سے ہم سپیڈ کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے جی تھری ہنڈرڈ یہاں سے ہم کاؤنٹر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے کاؤنٹر کو چلانے کا طریقہ کار وہ بھی آپ کو اس کے اندر بتا رہے ہیں کاؤنٹر کہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ سیکھ لیں یہ ون ہے ون کو ہم ٹو کریں گے تو اس کا کاؤنٹر سٹارٹ ہو جائے گا پہلے بھی ہم دیکھیں گے جی اس کا کاؤنٹر چل رہا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی تین تک جاتا ہے اگر تین کریں گے تو یعنی ہر سٹیچ کے بعد یہ چلے گا اور ٹو پہ کریں گے تو یہ ہر پیس کے بعد چلے گا یعنی کہ ایک سلائی مکمل کرنے کے بعد ایک پیس مکمل کرنے کے بعد یہ کاؤنٹر چلے گا ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں اس کے بٹن تھوڑی ہائیڈ ہیں اس لیے ہم زیادہ دبا کے اس کو جو ہے نہ چلانا پڑتا ہے ابھی ہم کاؤنٹر کو چلا کے چک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ اوپر نیچے یہ کاؤنٹر ہمارا مطلب ابھی نہیں چلا ون تھا وہاں پہ اس کو ہم ٹو کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہر پیس کے بعد کوئی ایک پیس کاؤنٹ ہوگا اگر ہم تین کریں گے تو وہ یعنی جتنے سٹیچ لگیں گے ایک پیس پہ وہ سارے کے سارے کاؤنٹ ہوں گے پانچ دس بارہ جتنے بھی لگیں جب ہم کٹر کو کٹ کریں گے پیر پیچھے دبا کے تو تب وہ سامنے رک جائیں گے کہ ہاں جی اتنے سٹیچ لگ چکے ہیں ابھی پھر وہی ہم دورائیں گے اب سلیکٹ اور یہ فنکشن کا بٹن دبا کر ابھی ہم جائیں گے جی تھری انڈر پہ تھری انڈر پہ جا کے ہم اس کو واپس ٹو کریں گے یہ دیکھیں جی ٹو کریں گے انٹر دبائیں گے انٹر دبا کر پھر فنکشن باہر آ جائیں گے پروگرام سے تو یہ ہے جی اس کا کاؤنٹر چلانے کا طرقہ کر یہ دیکھیں جی اب اس کا کاؤنٹر چل چکا ہے یہ دیکھیں چھے ہزار نو سو بانوے پیسز کے اندر آر ایڈی پہلے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے ابھی اب دیکھیں گے جی ہم چلائیں گے جی یہ دیکھیں جی بڑھ رہے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے جی اس کا کاؤنٹر چلانے کا ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی جو انفارمیشن والی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچانے رہیں گے انشاءاللہ آپ قائنی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کریں ٹھیک ہے